تو یہ ہم نے بنایا ہے آج ایروپلین میں آدھی ایکسپیریمنٹ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو فرینڈز یہ جو ایروپلین ہے اس کی رفتار کے آگے تو سب کچھ فیل ہے آئی نو کہ یہ ٹوئی ہے اور ربٹ بین پر کام کرتا ہے بٹ یاری کافیادہ انٹریسٹنگ چیز ہے جو ہم نے بچپن میں کی تھی آپ اسے ایک بار ٹرائے کریے کہ بنا کر سچ میں آپ کو مزہ ہی آ جائے گا تو پہلے ہم دیکھیں گے اس کی میکنگ اس کے بعد اس کی پوری طرح سے ٹیسٹنگ کریں گے اسے پھیک کر اس پر کود کر اور سب ہی طرح سے تو چلتے ہیں اس کی میکنگ کی طرف آدھی لیب ایکسپیریمنٹ تو سب سے پہلے آپ کو ایک کورا کاغج لے لینا ہے اپنی کاریگری دکھانے کے لیے تو میں نے یہاں پر اسے پوری طرح سے ڈرو کر لیا ہے پہلے ہی تو ابھی میں آپ کو اس کے میزرمنٹ بتا دیتا ہوں فرینڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سا آپ کے سمجھ آ رہے ہوں گے جو بھی میں نے اس کی ہائٹ ریتھ رکھی ہے اس ٹائپ کے پروجیکٹ آپ نے کافی ادھا یوٹیوب پہ تو دیکھے ہوں گے بٹ آپ کو ریل انفارمیشن اس میں ایک بھی بار نہیں دی ہوگی جیسے کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں دے رہا ہوں بلکل کہ کونسی چیز میں نے کتنی رکھی ہے اگر ایک بھی چیز کی آپ ہائٹ ریتھ اس سے زیادہ رکھتے ہیں کم رکھتے ہیں تو آپ کا ایروپلین نہیں ورک کرنے کا تو اس چیز کا دھیان رکھئے کہ جیسے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں مارکنگ جیسے بھی میں نے کی ہوئی ہے کہ جتنے بھی سینٹری میٹر وغیرہ میں نے جوڑ باگ کر کے کیا ہوا ہے اسی ٹائپ سے آپ کو بنانا ہے تب یہ ورک کرے گا تو فرینڈز اگر آپ فیچر میں اسی ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے وہ بیل آئیکن کو دبا دیجئے اسی کے ساتھ ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک بھی کریے گا اور اگر آپ میری اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک میں نے دسکرپشن باکس میں دے دیئے سبھی ویڈیوز کے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز میں آپ کو بتاتا ہوں اسے بنانا کی چیزیں اس سے پہلے آپ اس چیز کا سکرین شاٹ لے لیجئے کتنی چیز کونسی کتنی رکھنی ہے سبھی چیز کا میں نے یہاں پر ڈیٹیل میں آپ کو انفرمیشن دے دیئے اور اگر آپ یہ سبھی چیزیں میری طرح ایکوالی رکھتے ہیں تو آپ کا ایروپین 100% اڑے گا تو یہاں پر آپ لوگ فرینڈز دیکھ سکتے ہیں میں نے ایم ڈی ای بورڈ کے کچھ پیس کٹ کر لیے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ کا ٹائم ویسٹ بھی نہ ہو تو میں نے جو انہیں کٹ کیا ہے اپنی مشین سے گیا ہے جو میں نے ٹیبل سو بنائی تھی کافی اچھے سے وہ کٹ کر دیتی ہے تو یہ جو میں نے ایم ڈی ای بورڈ لیا ہے 3mm کا ایم ڈی ای بورڈ کا میں نے یہاں پر یوز کیا ہے بہاری چیز ہی یوز کریے گا اس میں ہی آپ کا بینیفٹ زیادہ ہے تب یہ اچھے سے اڑ پائے گا تو فرینڈز ہمیں اس جگہ پر یہاں پر ہول کر لینا ہے اس ٹائپ کا ایک پیچ لگانے کے لیے اس سے کیا ہوگا فرینڈز ہمارا بیلنس جو ہے ہمارے ایرو پلین کا بیلنس بنا رہے گا اور وہ ڈگ مگائے گا نہیں سیدھا سامنے کی طرف اڑے گا تو یہ پیچ لگانا کافی زیادہ ضروری ہے اس کو لگانے کے بعد ہمیں اس میں ونگ سیٹ کرنے ہیں جو ہم نے ونگ بنایا ہے نا کٹ کر کے یہ بھی ایم ڈی ای بورڈ کے ہی ہیں فرینڈز بس اس پر میں نے بلیک پینٹ نہیں کیا ہے ورنہ تو یہ پورا ہی پلین بلیک بلیک لگتا اس لئے میں نے ان کا کلر براؤن ہی رکھا تو فرینڈز ہمیں سوپر گلو کی ہیلپ سے ان ونگز کو یہاں پر سیٹ کر دینا اچھے سے لگانا ہے فرینڈز بیلنس بنا کر یہ نہیں کہ ہمارا ایک سائیڈ ہی زیادہ چلے جائے نہیں تو ہمارے ایرو پلین کا بیلنس ہو جائے گا آؤٹ تو آپ کو کافی زیادہ دیکھ کر یہ لگانا ہے کیونکہ فرینڈز جتے بھی ہوای پاوائی جہاز ہوتے ہیں ان کا بیلنس کا کافی ادھا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کا بیلنس خراب نہ ہو جائے آؤٹ نہ ہو جائے کہیں سے تو ویسے جب آپ اس کو بنا ہوگے تو آپ کے سمجھ آ جائے گا ایسا میں کیوں بول رہا ہوں تو یہ ونگ ہم نے اچھے سے لگا دیا اس کے بعد ہمارا جو پیچھے والا ونگ ہے نا فرینڈز یہ والا اس ونگ کو بھی ہمیں اس کے پیچھے ہم نے جگہ بنا رکھے اس کے لئے خانچہ بنا رکھا ایک تو اس خانچے میں ہمیں اسے کر دینا ہے فٹ اور اسے بھی ہم سوپر گلو کی ہیلپ سے یہاں پر اچھے سے فکس کر دیں گے اور اس کا جو بیلنس ہے فرینڈز اوٹومیٹکلی ہی بن جائے گا کیونکہ اس کا میں نے خانچہ کافی اچھے سے دیکھ کر بنایا تھا اسی ٹائپ سے آپ بھی بنا لینا تو فرینڈز ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو یار پلیز لائک کر دیجئے کیونکہ آپ بعد میں پھر بھول جاتے ہو تو یہ ہمارا ایروپلین تو بن کر بلکل ریڈی ہو گیا ہے پھر اس کے لیے ہمیں ایک اور چیز بنانی ہے تو فرینڈز ہمیں اسے اڑانے کے لیے ایک گلول ٹائپ سے بنانی ہوگی جس میں ایک روبر بین کا یوز کیا جائے گا تو یہاں پر میں نے ایک اپنی پرانی کار کا انٹینہ یوز کر رہا ہوں جسے کہ آپ اسے کم بڑھتی بھی کر سکتے ہو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو اس میں میں ایک روبر بین لگا دوں گا دوستو یہاں پر آپ دو تین روبر بین کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس ٹائپ سے آپ کو گانٹ لگانی ہے اگر آپ کو نئی آتی لگانی اس ٹائپ سے آپ لگا سکتے ہیں یہ نئی انت تیکنولوجی ہے آپ سیکھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہماری گلول بھی بن کر ریڈی ہو گیا ہے بس اب ہمیں اسے اڑا کر دیکھنا ہے اور یہاں پر ہمیں ٹیشٹنگ کر لیتے ہیں کبھی یہ روبر ببر یہاں ہی ٹوٹ جائے تو ابھی اس کو ہم چینج کر کے ریپیئر بھی کر لیں گے تو ایک بات ٹرائے کر لینا فرینڈز کبھی یہ ٹوٹ نہ جائے اور اگر آپ چاہیں تو اس سے موٹی روبر کا بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں جتنی موٹی روبر کا آپ یوز کرو گے اتنا زیادہ اچھا رہے گا جتنی موٹی روبر کا ہم یہاں پر یوز کریں گے اتنی زیادہ ایروپلین ہمارا آگے جائے گا ہواوں میں تو اس پروجیکٹ میں طریقہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے یہ جو ہم نے کھانچا بنایا تھا اس کے اندر ہم اپنی گلول کا جو روبر بین ہے اسے پھسا دیں گے اور پھسانے کے بعد ہمیں ایروپلین کو بلکل سیدھ میں رکنا ہے اپنی گلول کے یہ نہیں کہ ہم آڑا تھیرچہ کر دیں تو یہ بلکل بھی نہیں اڑے گا سیدھ میں یقین ماننا اسے اڑانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اگر آپ طریقہ جان لیں گے تو یہ سچ میں یار ہنڈرڈ پرسنٹ بڑھیا ورک کرے گا ایک دم سیدھی ہواوں میں اڑے گا جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو میں نے جو اس کی بوڈ یہ کافی ادھا اچھے میٹیریل سے بنائی تھی جس کی وجہ سے یہ ٹوٹا نہیں ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے دیکھا کیسے روبر بین ٹوٹ گیا تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا تین چار ایکسٹر روبر بین اپنی جیم میں رکھنا تو ابھی میں نے فرینڈز فیک دیا اسے بلڈنگ کے سب سے ٹاپ والے مالے پہ سے یار اس کے بعد تو اس کی چونچ ٹوٹ گئی آگے سے تھوڑی سی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل ایکن کو دبا دیجئے اس کے ساتھ ملتے ہیں اپنی نیکٹ